یہ موجودہ جو ولی اید ہے سعودی عرب کا محمد بن سلمان اس کی سیاست شخصیت اس کا ماضی اور اس کے منصوبے اور ذہنیت کو اگر آپ پڑھیں اور تاریخ کا متعلیہ کریں تو آپ کو ایک کردار اس شخص کے اندر بہت برملہ نمائیہ نظر آئے گا اور وہ ہے یزید ابن معاویہ کا کردار بھو بھو اس شخص کے افکار اس کی شخصیت اس کے احساسات اس کے اقدامات اس کا طور طریقہ سب کچھ یزید ابن معاویہ سے ملتا جلتا ہے ہر چیز وہ جوان تھا یہ بھی جوان ہے وہ ناتجرباکار تھا یہ بھی ناتجرباکار ہے وہ اڑیل تھا یہ بھی اڑیل ہے یہ وہ بے وکوف احمق تھا ایاش یہ اس سے بھی زیادہ ایاش ہے ابھی انہی دنوں میں جس میں اس نے شہزادے شہی شہزادے پانچ سو کے قریب پکڑے ہیں اور ان سے کھربون ریال اس نے لیے ہیں چینے ہیں وہ ابھی بھی بعض جیلوں میں ہیں بعض توبہ کر کے چھوڑ دیئے ہیں انہی دنوں میں جب ملک کے اندر بچت اور کرپشن روکنی کی سکیمیں چلا رہا ہے انہی دو ہفتوں کے اندر اس نے دو بڑے کام کی ہیں ایک اس نے وہ شاہکار تصویر خریدی ہے کروڑوں ڈالر میں لیوناڈ ڈاوینچی کی اطالوی جو مصور تھا شورہ آفاق اس کی تصویر اس نے خریدی ہے جو کوئی نہیں خرید سکتا تھا دنیا میں چونکہ قیمت اتنی زیادہ تھی اس کی یورپیوں کو جرت نہیں ہوتی تھی اس شخص نے وہ تصویر خرید لی تصویر خرید کہ لندن میں اس کا میوزیوم ہے اس کے اندر اس نے وہ رکھوا دی انہی دنوں میں جب جنگ کے خرچے ہیں اور ملک تباہی پر ہے اور ویرانی کر رہے ہیں خود یہ عیاشیاں کر رہے ہیں اور ایک اس پچھلے ہفتے ایک معاملہ اس نے سودا کیا نیا پیرس میں دنیا کا و تاریخ کا سب سے مہنگا مکان پیرس میں ایک محل ہے چند سو ایکڑ کے اندر بنا ہوا ہے دنیا کا سب سے مہنگا ترین محل ہے یہ بلجیم کے پادشاہ کا تھا پہلے پیرس میں بلجیم کے پادشاہ نے یہ گھر اپنے لیے بنایا تھا پھر اس کے بعد کچھ اور سرمایہ داروں نے خریدا اور اب اس کی قیمت کئی گناہ زیادہ لگا کر اسے بیچنے کے لیے جب لگا گیا تو وہ بھی اذن محمد بن سلمان نے خریدا ہے اس کی عیاشی کا یہ اندازہ لگائیں کہ اس بہران کے اندر بھی دوسرے شہزادوں سے دولت چھین کے اور خود عیاشی میں لگا ہوا ہے یزید لیبرل تھا یہ بھی لیبرل ہے اس نے آتے ہی ڈانس سعودی عرب میں ایک صدی سے یہ چیزیں ممنوع تھیں مذہبی طبقہ حاکم تھا اور ان کے اوپر عجیب و غریب قسم کا مذہب ہے سعودیوں کا اس میں لوگوں کو معمول کے چیزیں بھی جرم اور حرام قرار دی جاتی ہیں اس ملک میں جہاں اتنی سختی تھی اور اتنا خفکان تھا اور اتنا گھٹن تھی اس ملک میں وہاں پر اس نے سینما کی اجازت دے دی عورتوں کو گاڑیوں کی اجازت دے دی موٹر سیکل چلانے کی اجازت دے دی ان عورتوں کو دوڑنے کی اجازت دے دی ریس لگانے کی اجازت دے دی سٹیڈیم کی اجازت دے دی فٹوال کی اجازت عورتوں کو دے دی جہاں پر مردوں کو نہیں تھی اجازت ان کاموں کی وہاں عورتوں کو دے دی اور ساتھی رکس و موسیقی و سینما اور ڈانس ہر چیز اس نے فری کر دیا بلکل یزید کی طرح لیبرل پہلے اتنا سخت سعودیہ تھا کہ ساس لینا بھی بدت تھا اب وہاں پر سارے کام ڈانس و رکس و موسیقی معروف گلوکارائیں مصر کی اور لبنان کی بلا کے ان سے اس نے کانسٹ کروائی یہاں پر ریاض میں اور دوسرے شہروں میں اور اب سعودی خواتین کو اکسا رہا ہے کہ وہ بھی مزید اس میدان میں آگئے ہیں اور شروع ہے سعودی عرب میں کیونکہ ایک صدی کے بعد پابندی اٹھی ہے اس سے خوب لطف اندوز ہونے کے لیے سعودی خواتین اور مرد سارے آگئے ہیں میدان کے اندر اور اسی طرح تمسخور اڑانا ہر چیز کا اور جو یزید کا سٹائل تھا ہو بہو اس کا یہی ہے اور یزید جس سے بہت متعارف ہوا یزید یزید بنا ورنہ وہ بھی دوسرے حکمرانوں کی طرح ہی تھا بنو امیع کے اور بنو عباس کے لیکن یزید کی جو انفرادیت تھی وہ دراصل ایک تاریخی جرم اس نے کیا اور وہ نوازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سید الشہدہ کے اوپر ظلم و شہادت تھی بے دردی کے ساتھ یعنی للکارہ اس نے آ کر اقتدار کا نشہ چڑھتے ہی اس نے حسین ابن علی کو للکارہ اور دین کا انکار کیا رسول اللہ کے دین کا انکار کیا اور پھر اس کے بعد بے حرمتی کی گستاخی کی بے عدوی کی آل رسول کی ہو بہو یہ شخص محمد بن سلمان انہی ازائم کے ساتھ دوبارہ آل رسول کی طرف یہ بھی للکار رہا ہے چونکہ اس وقت آل رسول کی مرکزیت پرچم آل رسول ایران میں ہے ولی فقی کے ہاتھوں میں ہے لہٰذا اس نے بھی ادھر ہی روخ کیا ہے اس نے بھی اپنے زمانے میں اپنے زمانے کے حسین ابن علی کو اس نے للکارہ ہے اور آ کر اب ٹکر لینے کی کوشش میں ہے یعنی ہو بہو اس شخص کے افکار اس کے نظریات اس کا کردار اس کی شخصیت اس کے مبارزے ہر چیز اس کی یزید ابن معاویہ سے ملتی جلتی ہے وہ ناتجربہ کاری اور رعونت و فرعونیت و حماکت ساری اکٹھی ہوئیں اور یہ اس دنیا کو ترقیقت ایک اور کربلا سے دوچار کرنا چاہتا ہے خب یہاں ظاہر ہے وہ کربلا ایک خاص محول کے اندر ہوئی کہ جب سید الشہدہ اکیلے تھے تنہا تھے خاندان رسول اللہ اور پورا حجاز اور یمن اور بسرا اور کوفہ اور سارا یہ حکومتوں کے ساتھ تھا اب وہ صورتحال نہیں ہے جس طرح رہبر معظم نے بھی فرمایا کہ اب ہم شیبِ ابی طالب والی حالت میں نہیں ہیں ابھی ہم خیبر والی حالت میں ہیں یعنی ایک دن تھا شیبِ ابی طالب میں رسول اللہ کو بند کر دیا مشرقین نے خاندان سمیت اور وہاں حبز کر کے پابندی لگا دی بائی کارڈ کر کے کھانے پینے تک کچھ نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے رسول اللہ اور آپ کے ساتھ ہی لیکن ایک وقت وہ آیا مکہ فتح ہو گیا اور پھر وہی تسلیم ہو گئے رہبر معظم نے فرمایا کہ ہم شیبِ ابی طالب والی حالت میں نہیں ہیں فتح مکہ والی حالت میں ہیں خیبر والی حالت میں ہیں اس وقت جو آئے گا گمان کر کے آئے گا غلط محسبہ کر کے آئے گا وہ خطا کرے گا اب یہی حال اس وقت اس شخص کا ہے کہ یہ بھی ایک کربلا کے برپائی کے اس میں ہے نظریے میں لیکن اس سے غافل ہے کہ اب لشکرِ حسینی وہ نہیں ہے صرف بہتر نہیں ہے اور وہ انجام بھی نہیں ہونا جو اس کربلا کا ہوا تھا